کہ مولانا صاحب حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی وفات کب ہوئی؟ ان کا کوئی دینی یا ان کا کوئی فقی کال ہماری کتابوں میں موجود نہیں کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں یہتنا کتابوں میں ان کا کوئی کال نہیں ناوک ہی تھے کیونہ انہیں فقہ کی کوئی محارت حاصل کیا اور فقہ کے امام اور فتوے جنہیں ایسے عباز گزارتے نیک تھے اب ان کو جو یہ درجہ ملا کہ آپ نے صحابہ اکرام سے کہا حضرت عمر رضی ہم جیسے بندوں سے کہ جب عویس ملے نا اس سے بخشش کی دعا کر آئے اب یہ لوگ حضور کے پاس رہے عویس لیا ہے یمن نے تھا آپ کے زمانے میں تھا مگر حضور نے کہا وہ صرف اس لیے نہیں مجھے مرفقہ کہ اس کی ماں بوڑی تھی اس کی خدمہ میں لگا ماں کی خدمہ نہیں چھوڑی اتنا بڑا کمال کی میری مدعقات قربان کر دی مگر ماں کی خدمہ نہیں چھوڑی اس لیے اس نے بڑا درجہ پایا اور نشانی آپ نے بتا جی کہ جب وہ عویس ملے تو پوچھو نا تم نشانی یہ ہے کہ اس کے بزن پر برس ہو گیا پھر بیری سارے جسم اس نے پھر اللہ سے دعا مانگی تو پھر بیری ختم ہو گئی مگر ایک روپے کے برابر دعا اس کے جسم پر ہے اسے یاد دلانے کے لیے کہ تو بیمار ہو گیا تھا اللہ نے کہا وہ نشان ہے مگر اس کا پتہ نہیں کسی کو کوئی نہیں جانتا کہ اس کو یہ برس ہوا تھا ہوا اس نے درپردہ دعا کی ٹھیک ہو گئے اب جب حضرت عمر کا دمانہ تھا رضی اللہ تعالیٰ وہ خریفہ تھے تو یمن کے لوگ حج کے لیے آئے عویس بھی آئے تو یمنی لوگ نہ پھر حضرت عمر رضی سے ملنے آئے جب آپ نے پیچھا تم کون ہو انہوں نے کہا یمنی کس قبیلہ سے اداس سے تو آپ نے پوچھا کہ تم نے عویس نامی کوئی آدمی ہے پہلے جنہیں نے خیالی نہیں کیا ان کی نظروں میں تو وہ معموگی آدمی کھا رہا انہوں نے نہیں کھا کوئی ایسا آدمی کھا نہیں جو آپ کے ملنے کا آپ نے فرمایا چھوڑو تم یہ بتاؤ کہ عویس کو ہے انہوں نے کہا ہاں ایک حمرے ساتھ آدمی ہے مگر ہم اپنے اونٹوں کی حفاظ کے لیے اس کو چھوڑا ہے وہ نا مناہ میں اونٹوں کی رخواری کر رہا ہم آگئے تو آپ خود گئے پھر ان چر رہے تھے وہ نماض پر رہا نماض کے بعد آپ نے خرام کیا اور جواب دیا تو حضرت نمار علیہ نے پھر پوچھا کہ تو اس طرح بیمار ہو گیا تھا کسی کو اس کے قبیلے کو ہاں اس نے کہا ایک روپے کے برابر داغ ہے جسم پر ہاں ہے ماں اس کی خدمت گیا اب انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بخشی کی دعا کرو تو حضرت عویس نے کہا کہ آپ تو خوش بخشنا ہے حضور کے پاس رہے آپ میرے لیے دعا کریں میں کیا دعا کروں گا کہا نہیں حضور کہا گیا تھے کہ ماں کی خدمت کی ویسے مجھے ملنے نہیں آیا اس سے دعا کر پھر دعا کرائی اور بعد میں پھر وہ یمن جا کرنا پھر وہاں سے چلے گا کیونکہ پتا چل گیا لہا لوگوں کو لوگ بہت آگئے کیا وہ حضرت بہت بہت بڑا آگئے پھر وہ عراق چلے گئے گم ہو گئے کسی کو پتا نہیں چرا پھر اس وقت لوگوں کو ملے جب حضرت چریدے دیں اور جنگیں ہوئی نا امیر معاوی ہے اس جنگیں سپین میں پھر جب کچھ حالات خراب ہوئے اس وقت پھر نا حضرت چریدے نے اعلان کیا کہ وہ کیوں نہیں ملی مزکر کیا تھا کم لی ہونا اس وقت حضرت تو ویسے نکلے اور اور لوگوں کو پھر انداز سو کے قریب بندہ نکلا ورنہ نا شکستی ہو رہی تھی اس نے پھر سب لوگوں کا قیدی کا ساتھ دو حق پھر اس جنگ میں پھر انہیں ساتھ دیا کہ وہاں ہی پھر وفا شہید ہو گیا تو تو عویس نے بڑا مرتبہ ماں کی شدمتی ہے اسی کے ساتھ مولانا یہ بھی فرما دیں کہ کیا کیلہ حضرت عویسے کرنے کے لیے اترا تھا سنا ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سنا کہ غزوہ اہد میں رسول پاک کے دانت مبارک شہید ہو گئے تو انہوں نے اپنے دانت نکال دی تو اللہ پاک نے ان کے لیے کیلے جیسا فروض آسمان سے نازل کیا تاکہ عویس کو کھانے میں کچھ دکت نہ ہو یہ تساری بات میں بیٹا افسانہ ہے بے بنیازم جہلی گھڑی ہے ان کا کوئی حقیقت سے تعلقی جو ان کے حالات ملے نہ وہ صحیح مثلا میں یہ تھوڑی وقت زیادہ نہیں پتا جانا گمنام دنگی گزاری نہ مشہوری نہیں چاہی نہ کوئی اپنا چلتا کی بس حضرت عمر کی ملاقات سے کوئی بید کھلا پر چلے گا ایراغ وہاں صرف اس وقت جارے ہیں جا گھڑی جاگر تریجی جانبی برنا عوضہ بات کو تک دو میرے جی محمد